دو ہفتے تک ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے نشوہ عبدی نینس ہو گئی نشوہ زندگی کی جنگ تو ہار گئی لیکن ایک انسانی جانوں سے کھیلنے والے ہسپتال مافیا کے خلاف تحریک کو بخش گئی تحریک کو زندگی بخش گئی نشوہ کا پوست موٹم کر لیا گیا ہے پولس کے مطابق تین ملزمان کو حراست ملیا گیا ہے تفتیشی افسر محمد سلیم نے یہ انکشاف کیا ہے کہ گریفتار ہونے والے دونوں ملزمان کی ذمہ داری انجیکشن لگانے کی تھی ہی نہیں اس کے باوجود وہ کئی سال سے یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے میڈ ویف کا کام یہ ہوتا ہے بچی کی نیپی وغیرہ چینج کرنا یا اور دیگر جو بھی ہوتے ہیں وہ کہہ دے کہ میں ساتھ آٹھ مینٹ سے مجھے انجیکشن لگوانے ہوں مجھے کہتے ہیں انجیکشن لگاؤ میں لگاتی ہوں سپریم کورٹ نے جس شخص کی قابیت پر سوال اٹھائے سندھ حکومت نے اسے ہی نشوہ کیس کی انکوائی کا سبراہ لگا دیا عمل کیس میں سپریم کورٹ کمیشن نے سندھ ہیلکیئر کمیشن کے سبراہ منحاج کے دوائی کو سنگین غفلت کا ذمہ دار قرار دیا تھا سپریم کورٹ کمیشن کے مطابق منحاج کے دوائی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے سپریم کورٹ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ منحاج کے دوائی نیشنل میجیکل اسپطال کے خلاف انکوائیری کا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکے سندھ ہیلکیئر کمیشن نے بتایا عمل کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تبیمداد دی گئی جبکہ اسپطال نے اعتراف کیا کہ بچی کو کوئی تبیمداد نہیں دی گئی منحاج کے دوائی نے اسپطال کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں کروائی سندھ ہیلکیئر کمیشن کے چیئرمن نے غیر ریجسٹرٹ اسپطالوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی عمل کیس کے بعد نو ماہ کی نشوہ کا کیس سامنے آیا بچی جان سے چلی گئی سندھ ہیلکیئر کمیشن کے سی ای او منحاج کے دوائی کی سنگین غفلت کا تسلسل کا پردہ فاش ہو گیا ہیلکیئر کمیشن نے کراچی سمیت صوبے کے غیر ریجسٹرٹ اسپطالوں کی خبر نہ لی اور نہ ہی پرائیویٹ اسپطالوں کا معاینہ کیا گیا منحاج کے دوائی تین سال تک ادارے کا سربراہ بن کر عوضے اور تگڑی تنخواہ کے مزے لیتے رہے نشوہ کیس میں سندھ حکومت کی زبانی جمع خرش دیکھنے میں آئی وزیر صحت جن کا نام ڈاکٹر ازرار پیچی ہو یہ سارے معاملے میں منظر عام سے غائب رہی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا صوبائی وزیر صحت نے ہسپطال کا دورہ تو دور ایک بیان تک نہیں دیا اور نہ ہی نشوہ کے والدین سے رابطے یا ان سے ملنے تک کی زہمت کی صوبے کے ہسپطالوں میں غفلت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے لیکن محکمہ صحت اور وزیر صحت کا آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ میں وقت دینے کے لیے سر نشوہ جیسا کیس دوبارہ نہ ہو اس حوالے سے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں اس کا بے بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں ایک اندازہ کے مطابق ہر سال چار لاکھ سے زیادہ جو اہموات ہیں وہ میڈیکل ایررز کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اس میں سے جو ہزاروں فراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ میڈیکل ایڈمیسٹریشن ایرر یا جو دوائیوں کی جو ری ایکشن یا اس وجہ سے جو ہفات پاتے ہیں تو ترقی آفت موالک میں اس کا ایک سسٹم ان پلیس ہے اور سیفٹی پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی اس طرح کے ایونٹ سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں اور اگر کسی قسم کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کا پھر روٹ کاز انائلیسس کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور آئندہ اس طریقے سے واقعہ پیش نہ آئے تو اس میں ایک اہم بات تو یہ ہے کہ جو اس بات کو میک شور کرنا کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہیں جو نرسنگ سٹاف ہے وہ بھی ویل ٹرینڈ ہیں اور پھر جتنے سیفٹی پروسیجرز ہیں ان کو فالو کیا گیا ہے اور نہیں کیا گیا اور اسے والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کی رکنے سے سیما صاحبہ ہیلٹ کیئر کمیشن بن چکا ہے قانون موجود ہے لیکن ابھی تک جو دیکھنے میں نہیں آیا وہ اسپطالوں کے خلاف کاروائی ہے کیا کوئی کاروائی کرنے والا ہے یا نہیں یہ ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے سیما ہیلٹ کیئر کمیشن کا جو رول ہے مجھے آج تک سووے میں سمجھ نہیں آیا دو ہزار چودہ سے مرہا ہمیں بل پاس ہو گیا ہے مگر مجھے ان کی کار کرتے ہی جو ہے سووے میں نظر نہیں آرہی ہے سکویکری یہاں پہ عام ہوئی گی ہے یہاں پہ ہر جگہ جو ہے مل پریکٹس ہو رہی ہے اسپطالوں کو آپ دیکھیں تو اس کا نظام ناقص ہے وہاں پہ آپ کو عمل کا واقعہ یاد ہوگا وہ بچیز اس طرح لے کے آئے گی ایمبلنس نائیں گی وہاں پہ جو ایک بڑا مشہور یہاں کا اسپطال ہے اس کے پاس بھی پروپر فسیلٹیز نہیں تھی اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بچی جو نشوہ ہے اس کی بھی جو ڈیپت ہوئی ہے وہ اس طرح بھی ہے کہ وہاں پہ کوئی تک میشن بھی مطلب ناس میل ناس نہیں تھا وہاں پہ تھا یا کوئی کمیوٹر کا اسسٹن تھا ان کے آفیس کا جس نے اس کو انجیکشن لگایا تو یہ جو ہے پروپر قسم کی جو ریکوائیڈ عملہ ہوتا ہے اس کو یہ ہائیڈ نہیں کرتے یہ سسپے جو بھی آویلیبل لوگ ہوتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ان کو ہسپٹلز میں ہائیڈ کرنے ہیں تاکہ صحیح دنخائی نہ دے رہی چاہے تو یہ سنھ ہیلک کیئر کمیشن کہاں ہے یہ ہسپتال ان ریجسٹرڈ ان لائسنس کیسے کام کر رہا تھا اور اچھا خاصا بڑا ہسپتال ہے وہاں پہ لوگوں کے میرا خیال میں بہت سارے انسٹیٹوشن کے پینل پہ بھی ہے تو سنھ ہیلک کیئر کمیشن بلکل فاعل نہیں ہے اس کا روہ بلکل انیفیکٹیو ہے اور مجھے نہیں سمجھ آرہا کہ وہ کیا کر رہی ہے پورے صوبے میں ہر جگہ جو بلکل جو لوئر ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ ڈاکٹرز منہ پھر رہا ہے وہ ڈاکٹرز کلینک چلا رہے ہیں جو ڈاکٹرز جو ہیں وہ کنسالٹنس بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کے علاج کر رہے ہیں جو کہ ان کی ڈومین میں ہی نہیں ہے سیما سیاہ صاحبہ ہر وہ شخص جس کے بچے ہیں ہر وہ شخص جس کو خدا نے یہ نعمت سے نوازہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے ہستا کھیلتا دیکھ سکتا ہے وہ نشوہ کے واقعے پہ تڑپ گیا ہے کیا ایسا کیا جائے کہ نشوہ کے باپ کیسر کی طرح کوئی اور نہ تڑپے کیا کیا جا سکتا ہے میرے خال سے مارا رابطان سے منکتہ ہو گیا لیکن ایک بات جو نہائیتی تشویشناک ہے وہ یہ کہ کل جب قومی اسیملی کا اجلاس ہوا تو وہاں پر نشوہ کے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں اسی بات کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں کہ قومی اسیملی وہ ایوان جہاں پر جہاں پہ ہماری الیکٹرگ لوگ میں موجود ہیں ہماری پریشانیوں کو ہمیں ریلیف دینے کیلئے ہمارے بچے مر جاتے ہیں لیکن اس سواری سے بات نہیں اللہ